موسیقی آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ برج خلیفہ کے بارے میں کہ آخر کار کیسے اتنی بڑی لگ بگ 828 میٹر اوچھی بیلڈنگ کو بنایا گیا اور اس پروژیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں کون کون سے مشکل آئی اور کس طرح انجنئر نے یہ سب سولو کیا اور کیسے بنائی دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ برج خلیفہ جس کے نام آج سولہ سے زیادہ گینیز بکو پر ریکوڈ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہ سب شروع ہوتا ہے سن 2004 سے جب پہلی بار شیک نے برج بنانے کا آدیش دیا اس ٹائم سے بیلڈنگ کے بارے میں سوچا ہی گیا تھا نہ تو کوئی ڈیجائن تھی نہ کوئی کنٹرکشن کے لیے میر تھا اور برج خلیفہ کے آرٹیٹیکچر کا کام ایڈرین سمیت کو دیا گیا اور برج کے کنٹرکشن کا کام تائیوان کی کمپنی سیمسنگ سی اینٹی کورپوریشن کو دیا گیا جس نے اس سے پہلے بھی کافی بڑے پروڈیکٹ بنائے ہے جن میں سے ایک اٹھائیوانی ٹائیوانی 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 برج خلیفہ کے بننے سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ تھی پرانتو برج خلیفہ کے بعد وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی اب کنٹرکشن کا کام تو کمپنی کو دے دیا تھا بٹ اس کے لیے صرف 6 سال کا ہی ٹائم دیا گیا تھا پر اس کا صرف دیجائنگ کرنے میں 3 سال کا سمیں لگنے والا تھا تو انجینئرس نے بینا ڈیجائنگ کے ہی برج خلیفہ کے کنٹرکشن کا کام شروع کر دیا اس کے بعد فروری 2004 میں برج خلیفہ کی نیو ڈالنے کا کام شروع گیا گیا نورملی کسی بھی اتی بڑی بلڈنگ کی نیو کو بڑے بڑے پتھروں پہ یا سکت جمین پہ ڈالا جاتا ہے پرانتو یو ای میں وہاں یا تو ریت تھی یا پھر چھوٹے چھوٹے پتھر تب ہی انجینئرس نے سوچا کی کہ آپ برج کی نیو کو ایسے ریت میں یا چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ رکھنا ٹھیک ہوگا اس کے بعد انجینئرس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ برج کو سٹیل کے موٹے موٹے پائپ پر بنائیں گے اس کے لیے انہوں نے سائنس کے سمپل لو فرکشن کا یوز کیا اور دیرے دیرے جمین میں لگ بگ ایک سو بران میں موٹے موٹے پائپ ڈالے گئے اور اسی کے اوپر برج کی نیو کو بنانا شروع کر دیا یہ پائپ لگ بگ جمین سے پچاس میٹرے اندر تک ڈالے گئے تھے اور اسی کے اوپر پوری برج کلیفہ کا نیرمان ہونا تھا اب پروبلم یہ تھی کہ اگر اتتی بڑی کوئی سیدھی بلڈنگ بنائیں جاتی ہے تو اس پہ ہوا کا دباؤ پڑے گا اور اس کے قارن بلڈنگ میں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے انجینئرس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ برج کو بٹرے سے سٹرکچر میں بنائیں گے بٹرے سے اج بائی ٹائپ کے سٹرکچر کے روپ میں دیکھتا ہے جس کے بنگ دھیرے دھیرے اوپر جاتے جاتے تک چھوٹے ہو جائیں گے اور اینڈ میں مل جائیں گے اور اس سٹرکچر کا پروفٹ یہ تھا کہ اب برج توفان سے آنے والی ہوا کو بھی کاٹ سکتا تھا اور اس پہ اب ریتیلے توفانوں کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا اور برج کلیفہ دنیا میں ایسے پہلی بلڈنگ ہے جس کے اندر بٹرے سے سٹرکچر کا یوز کیا گیا اب کیسے بھی کر کے برج کا کنٹرکشن چلی ہی رہا تھا اور لگ وقت تیس سے چالیس فلور بھی بن گئے تھے اس کے بعد میں پروبلم یہ آنے لگی کہ جو وہ سیمنٹ اور ریت کا مکسر کر کے برج میں اوپر لے جاتے وہ راستے میں ہی سوک جاتا تھا تب ہی سبھی لوگوں نے اس کا یہ سولیشن نکالا کہ اب کنٹرکشن کا کام دن میں نہیں رات میں ہوگا اور اب مکسر کو اوپر تک پہنچانے کے لیے پائپ کا یوز کیا جائے گا اور یہ برج کلیفہ کا مکسر تھا جس کا بجن لگ بگ دس ہزار ہاتھیوں کے بجن کے برابر ہونا تھا تو انجینئر نے اس کے لیے دنیا کے سب سے تین پاورفل موٹر لگا ہے اور اسی طرح برج کے کنٹرکشن کا کام پھر سے شروع ہوا اب انجینئر نے سب کچھ کر کے برج کے لگ بگ ایک سو چومالیس فلور بنا دیئے تھے پر اب پروبلم یہ آنے لگی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی کرین بھی اس سے زیادہ ہائٹ کی نہیں تھی تو اب اس کام کے لیے کرین کو جمین سے اوپر اٹھا کر کام کرنا شروع کیا گیا اس کے لیے دوسرے دیشوں سے ایسے کرین اوپریٹر بلائے گئے جنہیں ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا ہو اور انہوں نے برج کلیفہ کے کنٹرکشن کا کام شروع کروایا اس کے بعد لگ بگ اپریل دو جار آٹھ تک برج کے ایک سو ساٹھ فلور بن چکے تھے اور کنٹرکشن کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ورلڈ ٹولیسٹ مین میڈ سٹرکچر بنا اس کے بعد کام تھا برج کے اوپر گلاس پینل لگانے کا اور پورے برج کلیفہ پر لگ بچ چوویس ہزار بڑے بڑے گلاس پینل لگنے تھے انجینئر نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ گلاس پینل لگانے میں بھی کوئی مشکل آئے گی پر انتو جب کچھ فلور پر گلاس پینل لگائے گئے تو سورس کی گرمی کے قارن اندر کا ٹیمپریچر لگ بک ہنڈریڈ ڈگری پہنچ گیا تھا ایسے میں اگر کولنگ سسٹم کا بھی یوز کرے تو وہ پہلے سے لگ بک دس گنا زیادہ لیٹ کنزوم کرے گا اور یہ شاید برج کلیفہ کو بنانے میں آئی سب سے بڑی پروبلم میں سے ایک تھی اور اس کے سولیشن میں ہی لگ بک ڈیٹ سال یانے کی اٹھارہ مہینے کا ٹائم لگ گیا اٹھارہ مہینے بعد فورمر انجینئر جون جرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کا ایک سولیشن ہے پر وہ بہت مہنگا ہوگا اس کے علاوہ دبائی کے پاس کوئی اپشن بھی نہیں تھا تو انہوں نے جون سے ہی بات کی جون نے اس سپیشل ٹائپ کا گلاس بنایا جو کی سورس سے آنے والی یو بی ریس کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب برج کلیفہ کا ٹیمپریجر ہنڈریڈ ڈگری تک نہیں جائے گا پر اس سپیشل ٹائپ کے ایک گلاس کی کوشت لگ بک دو ہزار ڈولر تھی اور برج میں لگ بک ایسے چوبیس ہزار گلاس لگانے تھے جس کی کوشت لگ بک دبائی کو فورٹی ایٹ میلین ڈولر آئی اگلے چار مہینوں میں سارے پینل بنائے گئے تھے اور لگائے گئے اس کے بعد برج کلیفہ کے لانچ کا ٹائم ہو گیا پر انتو اتیس سال کنٹرکشن کے قانون برج کے کارچ اور برج پوری طرح سے گندہ ہو چکا تھا تو مزدوروں کو رسیوں سے بانگ تر برج کلیفہ کے سیسوں کی صفائی کا کام شروع کیا گیا اور آج بھی یہ کام اسی ہی طرح ہوتا ہے اس کے بعد سم دو جار دس میں برج کلیفہ کو افیشلی لانچ کیا گیا اور کچھ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ برج کلیفہ کا کنٹرکشن کمپلیٹ ہوا تو اب ہم جانتے برج کلیفہ کے بارے میں کچھ فیکٹ ہیں برج کا کام لگ بک چھ سالوں میں کمپلیٹ ہوا اور اس میں لگ بک بارہ ہجار ورکر روج کام کرتے تھے برج کے آئیت لگ بک 928 میٹر ہے اور برج میں لگنے والی لپٹیں دنیا کی سب سے فاش لپٹیں ہیں برج کی چوٹی کو آپ لگ بک 100 کلومیٹر دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں آج برج کلیفہ کے نام دنیا کے 16 گنیز بکو اپ دی ورلڈ ریکورڈ ہے آج برج کلیفہ کی وجہ سے یو اے ای میں لگ بک 10 لاکھ ٹیوریسٹ آتے ہیں اور آج کے سمیے پہ یو اے ای کی جی ڈی پی کو بڑھانے میں ایک بڑا ہاتھ برج کلیفہ کا بھی ہے کیونکہ برج کلیفہ اتنا بڑا ہے اور دبائی میں گرمی بھی پڑتی ہے تو برج کلیفہ میں بہت بڑا کولنگ سسٹم لگایا ہے یہ کولنگ سسٹم لگ بک ہر سال اتنا پانی نکال دیتا ہے کہ جس سے پانچ اولمپک کے سویمنگ پول بھرے جا سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج کلیفہ کے کنٹرنکشن کے بارے میں جان کر اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے موسیقی